نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہیں بلکل سی آپ نے احتجاج کیا پی ٹی آئی کو اول مدر تبا دیا اس کے بعد بھی جو اینا مہنگائی اور بڑی ہے بلکل سی یہ مسائل آپ کیسے آگے ہیں ایک تو ہم نے جب جد و جہد کیا ایک سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے ایک جو ہمارا جمہوریت کو ہمارا آزادی کو ہمارا پالمانی نظام کو ہمارا صبائی خودمختاری کو ہمارا جو این ایف سی ایوارٹ ہے ہم کے آئیلنز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے تو جو ہمارا حق پیٹا کے مانے جا رہے تھے اس کا ہم نے سرہ کرنا تھا سیئی کرنا تھا اور ساتھ ساتھ تو معاشی بوران تھا اور ہم جس معاشی بوران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بوران تھا مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیراعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ نکل سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ طروائے پاکستان کو دیوالیا بنا دیا ڈیفولٹ کے خطرے میں دکھیل دیا اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پر اس مشکل میں تھے تو شکر الحمدللہ وزیراعظم اور وزیراعظم کا فینانشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے اس جو فیصلہ ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پر رہا ہے مہنگائی کی صورت میں کھانے پینے کی آشیاں کی صورت میں بے روزگاری کی صورت میں اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہ وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی میشت ایک صحیح سمت پر چلے گا اوپر سے یہ قدرتی آفت ہے جہاں ایک تحائی آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تو اسے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بہران ہے مگر یہ سوچنا پرے گا کہ اس معاشی بہران سے نکلنے کے لیے ہم پس کس پہ اعتماد کرتے ہیں اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع پہ اس موچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو وزیراعظم صاحب اور وزیراعظم صاحب کے فائنانشل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بہران پیدا کیا جس نے یہ نقصان کیا تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو چار سال کا گند ہیں وہ چند مہینوں میں تو وزیراعظم خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں سلسل دیتے رہتے ہیں اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دو اہم چیزیں ہیں ایک جو یہ سلاب آیا ہے اس کو ایک کٹیسٹریفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے اور سلاب متاثر علاقے جو گلد البدستان جنوبی پنجاب جنوبی پختونخواہ سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکیں مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے اور دوسرا پاکستان کا معیشت کا بیکپون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زرارت ہے بہت افسوس کی بات ہے جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچ دیتے ہیں ہم پاکستان کا گندم پاکستان کا چینی پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے ہم پوری دنیا بھر میں بیچ دیتے ہیں اور اس وقت ہم وہ سارے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہمارا رائے ہے اگر ہم یوکرین اور روس کی فارمرز کو ڈالرز میں پی کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پر انویس کرتے تو ہم ایک بار پھر زرارت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں پاکستان کے معیشت کو سی سمت پر لے کے جا سکتے ہیں اور ہمارا جو نیسی میٹنگ ہوا کل اس میں معیشت پیجینڈرہ پہ تھا اور اس میٹنگ کے کنکلوجن میں اس بات کو ڈاکیمنٹ میں شامل کیا گیا کہ زرارت پہ ہم فوکس کریں گے اور مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں گھر جو ٹوٹے ہیں آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ کیٹی ہیں اچھا کیسے آپ تھائیں خیریت سے ہو دعا کرتا ہوں پہلے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترکی کرے مگر یہ افعائیں سن رہے ہیں کہ ڈفال میں جا رہا ہے پاکستان بیلا تو یہی بات اس کا ذمہہ کون ہے سیاسی کشمکشے کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سیلاب جو آیا اور وہ خربوں کا نقصان تو ہوا ہے ٹھیک ہے مگر اس میں مخالفین یہ بھی ملعہ اٹھا رہے ہیں کہ سیلاب مس مریجمنٹ کا بھی ہے آپ کیا گئے ہیں سو پہلے جہاں تک میں کہوں گا کہ معاشی بہران ضرور ہے اس وقت ہم ڈفال کے خطرے میں نہیں ہیں ذمہ دار تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا معیشت کا گلہ گوٹ جس نے خود وہ فیسٹے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے جس سے پاکستان کا کریڈیبیلٹی عالمی ادارے میں بھی اس کو نقصان منچایا اور ہم واقعی ڈفال کی طرف ہمیں دکھے لگیا تو اس وقت ہم معاشی بہران میں ہیں جہاں تک سیاسی مخالفین ہیں میں ان کا کیا کہوں ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے ایک طرف انٹونیو گوٹیریس ہے ایک طرف کاؤپ ٹوئنٹی سیون کا شرمال شیخ میں پوری دنیا کا کلائمٹ ایکسپرٹس ہے اور دنیا کے سائنس تان ہے یہاں آپ کے سامنے سیٹلائٹ ایمیجز ہے جو اوپر سے دکھا رہا ہے کہ ایک جیل بن چکا ایک سمندر بن چکا تھا تو ان لوگوں میں وہ اکل ہی نہیں ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے اس لئے پھر ان کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ اس سے لئے آپ کو کیسے منیج یا مسمانیج کیا جاتا اس برا جو ایک تہائی ایک تہائی پاکستان کا سرزمین پانی میں ڈوپا ہوا ہو اس کا منیجمنٹ کا سوال نہیں ہوتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کتنے لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا چیف منسٹر سندھ میں سی ایم آس میں تھا دو دن پہلے تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو سٹیٹسٹکس ہے کہ 2005 میں یا جب بھی وہ بارش آیا تھا کتنے لوگ مر چکے اور اس وقت کا کتنا کمپیرٹیو لی کتنا بارش تھا اور اس وقت کتنا تھا سائنس جو ہے حقائق جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات مانتی ہے کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہیں اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور ہے کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا 0.8% کانٹریبیوشن ہے مگر پوری دنیا میں the 8th most devastated country by climate change یہاں کوئی نام نہاد سیاسی جماعت اس قسم کے چھوٹے الزام لگائے تو اس پر میں سمجھتے ہیں پاکستان کا یہ سوال ہے آپ نے شہید کے بیٹے ہیں وہ پاکستان کا یہ سوال ہے کہ ہمارے بلا والکو صاحب کب دولا بنیں گے چھوٹا ہم ہم کو بچائیں گے برای مرکھن نہا جای دیر سوال量 کے لیے